جی ہاں دوستو یہ انڈیا کا رہنے والا شخص تھائی نجوک ہے جو پچھلے پنتالیس سال سے ایک دن بھی نہیں سویا دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایک انسان بغیر سوئے ہوئے کتنے دن گزار سکتا ہے تو آپ کے مطابق یقیناً ایک انسان بغیر سوئے دو یا پھر تین دن گزار سکتا ہوگا لیکن دوستو دنیا میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو پچھلے پنتالیس سال سے نہیں سوئے یہ شخص کون ہے اور اسے نیت کیوں نہیں آتی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں بنے رہی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجی جی ہاں دوستو یہ انڈیا کا رہنے والا شخص تھائی نجوک ہے جو پچھلے پنتالیس سال سے ایک دن بھی نہیں سویا تھائی کا جنم سن انیس سو بیالیس میں انڈیا کے ایک کسان گرانے میں ہوا تھا پیشے کے لحاظ سے تھائی ایک کسان تھے اور عام لوگوں کی طرح دن بر کام کرنے کے بعد رات کو وہ بھی سویا کرتے تھے لیکن دوستو آنے والے وقت کی کسی کو کیا خبر تھی کیونکہ سال انیس سو تہتر وہ سال تھا جس سال میں تھائی کی نیت میں پوری طرح ختم ہو جانا تھا ہوا کچھ یوں کہ سال انیس سو تہتر میں تھائی کو ایک آم بخار ہوا لیکن بخار کے صرف دو دن بعد تھائی نے یہ محسوس کیا کہ انہیں نیت ہی نہیں آ رہی تھے اس پر وہ کافی پریشان تھے اور وہ اس مسئلے کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ایک بیماری انسومینیا ہو گئی دوستو انسومینیا ایک بیماری ہے جس میں انسان کی نیت یا تو پوری طرح ختم ہو جاتی ہے یا پھر وہ کبھی بھی سکون سے نہیں سو پاتا تھائی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا یعنی ان کی نیت پوری طرح ختم ہو چکی تھی تھائی کے مطابق بیماری کے پہلے دو سال تو وہ اپنی زندگی سے مکمل تنگ آ چکے تھے لیکن بعد میں انہوں نے اسے اپنی عادت بنا لیا دوستو ذرا سوچئے کہ اگر آپ کو پنتالیس سال تک نیت نہ آئے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا پھر یقینا آپ اس شخص کی بہادری اور صبر کو سلام کریں دلچسپ بات یہ ہے کہ تھائی آج بھی زندہ ہیں اور معمول کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر پر کر دیجئے اللہ حافظ